اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنْ عَشْرِ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی ان دس راتوں سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذلحجہ کی ابتدائی دس رات مراد ہے یہ ذلحجہ بہت افضل مہینہ ہے ہم جس کے درمیان سے گزر رہے ہیں بہت ہی عظیم مہینہ ہے بہت ہی افضل مہینہ ہے اس کی افضلیت حدیث میں بھی آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رابعہ حدیث ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال جو کیے جاتے ہیں وہ نیک اعمال تمام دنوں سے زیادہ سب سے زیادہ افضل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں ہیں کہ عام دنوں میں جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اتنے پسند نہیں ہے اللہ کو جتنا ان دس دنوں میں کرنا پسند ہے زیادہ سب سے محبوب وقت نیک اعمال کیلئے اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو وہ یہ زلحجہ کے دس دن ہے صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں جتنا ان دس دنوں میں نیک اعمال کرنا افضل ہے آپ نے آگے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے اپنی جان مال کے ساتھ نکلا ہے لیکن وہ کچھ بھی لے کر کے نہیں لوٹا اس سے افضل نہیں ہے باقی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ ان دس دنوں میں نیک اعمال کیے جائے لہذا ناظرین مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی قدر کریں دیکھئے اللہ تعالی نے کچھ وقت کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں یقینا جو بہت فضیلت والے جیسے رمضان کا مہینہ تو وہ رمضان کا مہینہ تمام سال کے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے عبادات کے لئے اسی طرح دنوں میں جو سب سے افضل ایام ہے وہ یہ دس دن ہے اس کی قدر کیجئے اور اس میں ایک چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہم ابھی سنت میں دیکھیں گے ہم آگے چلتے ہیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے ان کو ان دس دنوں میں کون سے کام نہیں کرنے چاہیے حدیث دیکھئے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحْدُكُمْ أَنْ يُضَحِيَ فَلَا يَمَسَّ مِن شِعْرِهِ حضرت امی سلمہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عشر زلحجہ شروع ہو جائے تو تم میں سے اگر کسی کے قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بالوں کو نہ کاتیں اور بعد روایت میں آیا ہے فَلَا يَأْخُدَنَّ شِعْرًا وَلَا يُقَلِّمَنَّ ذُفْرًا کہ وہ اپنے بالوں اور اپنے ناخون میں سے کچھ نہ کاتے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عشر زلحجہ شروع ہو جائے زلحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے چاند نظر آ جائے زلحجہ کا تو جو لوگوں نے بھی قربانی کا ارادہ کیا ہے ایسے لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخون نہ کاتے پورے دس دن یعنی دس زلحجہ تک قربانی کرنے تک اپنے جانور کو زباہ کرنے تک وہ اپنے جسم میں سے کوئی بھی بال چاہے وہ سر کے ہو یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال ہو وہ نہ کاتے اسی طرح وہ جو ہے اپنے ناخونوں کو نہ کاتے اگر آپ کاتنا بھول گئے تو اس وقت کوئی بات نہیں تو یہ قربانی کرنے والوں کے لئے اور جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کے لئے کیا ہے تو ان کے لئے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخون نہ کاتے وہ جو ہے عید کے دن اس کو کات سکتے ہیں ابھی قربانی نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہو سکتا اللہ آگے توفیق دے دے لیکن کم از کم جو سہولت میرے اور آپ کے لئے ہے کہ اپنے بال اور ناخون کی قربانی عید کے دن دے تو اس سے انشاءاللہ ضرور بزرور مجھے اور آپ کو قربانی کا عجر ملے گا اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سن کر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں